بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ریجن سے اہم ترین خبریں نکل کر آ رہی ہیں پاکستان میں بدلتے حالات کے ساتھ ہی خطے میں اہم واقعات رونما ہو رہے ہیں پاکستان کی حدود میں مزائل گرنے کے واقعے کے بعد فلپائن نے ایڈیا سے جواب طلب کر لیا ہے فلپین اور ایڈیا کے درمیان براموس مزائل کی ڈیل خطرے میں پڑھنے کا امکان پیدا ہو چکا ہے اس کے ساتھ ہی پاکستان نیوی نے ریجن کی صورتحال پر نیوی کو مکمل تیار رہنے کی ہدایت کی ہے جبکہ ملک کے اندر بدلتی صورتحال کے ساتھ ہی تیشت گردوں کے سلپر سیلز کو ایکٹیو کرنے کی انٹیلیجنس رپورٹس ملنے کے بعد خفیہ آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے انڈیا کا کہنا ہے کہ اس کے پاور گریڈ سٹیشن پر چائنہ نے بڑا سائبر حملہ کیا ہے جس کے پیچھے چائنیز گورنمنٹ کی سپورٹ ہے ساتھ ہی امریکہ کی جانب سے انڈیا کو سخت وارننگ دینے کے بعد روس سے انڈیا کی ڈیفینس معایدہ خطرے میں پڑ گیا ہے اسی طرح لداخ میں موجود چائنیز فوجوں نے ہندی زبان سیکھنا شروع کر دی ہے چائنہ لانگ ٹرم بنیادوں پر لداخ میں پڑاؤڈ ڈالنے جا رہا ہے جبکہ امریکہ کے ملٹری چیف مارک ملی نے کانگریس سے ہنگامی طور پر مزید فنڈز دینے کا مطالبہ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ بڑی طاقتوں کے درمیان کسی بھی وقت جنگ چھیڑ سکتی ہے اسی طرح چینی فوج نے کیمیکل حملے سے بچاؤں کی ٹریننگ لینا شروع کر دی ہے دوسری جانب امریکہ کی ہاؤس پیکر نینسی پلوسی کی جانب سے تائیوان کا دورہ کرنے پر چائنہ نے امریکہ کے خلاف سخت رد عمل دینے کا اعلان کیا ہے دیگارجین کا کہنا ہے کہ دو ہزار بیس کی دہائی انتہائی فیصلہ کن ہے چین اور امریکہ جنگ کی جانب جا سکتے ہیں اسی طرح روس نے متنازع جزیرے کیورل آئی لینڈ پر اتحادی ممالک کو سرمایہ کاری کی دعوت دے ڈالی ہے جہاں پر جاپان کے ساتھ تنازع چل رہا ہے جاپان نے روس کے آٹھ ڈپلومیٹس کو ملک سے نکل جانے کا کہا ہے چین کا کہنا ہے کہ کیورل آئی لینڈ گیس اور تیل کی دولت سے مالا مال ہے یہ انتہائی اسٹیٹیجک لوکیشن پر واقع ہے اس کے ساتھ ہی نیٹو نے یوکرین کو ہیوی ویپن دینے کا اعلان کر دیا ہے اور فن لینڈ کو نیٹو میں شامل کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے جبکہ امریکہ نے پچانوے ملین ڈالر کے ملٹری ایڈ تائیوان کو دینے کا اعلان کیا ہے جہاں امریکہ نے ممکنہ جنگ کا خطرہ ظاہر کر دیا ہے بین الاقوامی ریپورٹ کے مطابق یوکرین کی لڑائی اور چائنہ کے ساتھ کشیدگی کے بعد دنیا بھار میں معاشی بہران سر اٹھانے جا رہا ہے صورتحال آخر کس جانب جاتی جا رہی ہے مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں پیل آئیکن پر کلک کر لیں اور نوٹفیکشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام اس وقت ریجن میں مختلف واقعات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے پاکستان اور شری لنکا سمیت دیگر ممالک میں رجیم چینج کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے جس پر چائنہ اور روس نے حال ہی میں سخت رد عمل بھی دیا تھا اب اس صورتحال کے بین الاقوامی اثرات بھی نظر آنا شروع ہو چکے ہیں واضح رہے کہ دو دن پہلے فارن پولیسی نے خبر دی تھی کہ ساؤتھ ایشیا میں اس وقت امریکہ اور انڈیا یہ دونوں ممالک چائنہ کے خلاف پلان تیار کر رہے ہیں وہ بھی اس وقت کہ جب انڈیا کا فارن منسٹر جیش شنکر اور بھارتی وزیر دفاع راجنات سنگھ کی ون ٹو ون امریکی حکام سے ملاقاتیں ہوئی تھی جس میں امریکہ کے سیکرٹری آف سٹیٹ انٹونی بلنکن یو ایس ڈیفنس سیکرٹری لائیڈ آسٹن بھی موجود تھے اور اس ملاقات میں خاص طور پر انڈیا کو میسی دیا گیا تھا کہ روس کے ساتھ تمام میجر ڈیلیں ختم کی جائیں چاہے اس کا تعلق آئل سے ہو یا ڈیفنس سے اور پھر سارا فوکس چائنہ پر لگانے کی بات ہوئی یہ بات یاد رہے کہ یہ خفیہ میٹنگ اس وقت ہوتی ہے جب پاکستان میں امریکی مداخلت اور اپوزیشن کے ثروع ادم اعتماد کا معاملہ کامیاب ہو چکا ہے اور عمران خان کا تختہ الٹ دیا گیا ہے عمران خان نے اپنی حالیہ تقریر میں امپورٹڈ حکومت کو قبول نہ کرنے اور اس کے خلاف اعلان بغاوت بھی کیا ہے اس پوری سیچویشن میں چائنہ اور پھر روس کی جانب سے یہ بیان بھی آیا ہے کہ پاکستان سری لنکا اور دیگر پڑوسی ممالک میں مداخلت کر کے دراصل چائنہ کا گھراؤ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے یعنی پاکستان میں جو کھیل چل رہا ہے اس کے اثرات اب باہر کی دنیا پر پڑھنے جا رہے ہیں اور اس صورتحال کے بعد انڈیا کی جانب سے خبر آئی ہے کہ چائنہ نے انڈیا کے پاور گریڈ پر زبردست سائبر حملہ کیا ہے اور یو ایس انٹیلیجنس فرم نے اس کی تصدیق کی ہے کہ چائنہ کے ہیکرز نے نورتھ انڈیا کے پاور گریڈ سٹیشن پر بڑا سائبر حملہ کیا جس کے پیچھے چائنہ کی گورنمنٹ کو ملوث قرار دیا جا رہا ہے ناظرین اکرام واضح رہے کہ اس سے پہلے اکتوبر دوہزار بیس کو یہ خبر آئی تھی کہ چائنہ نے ممبئی میں ایک بڑا سائبر حملہ کر کے گریڈ سٹیشن کا سارا نظام ٹھپ کر دیا ہے اور پورا ممبئی اندھیرے میں ڈوب گیا تھا اس معاملے کو انڈیا نے پروپر سیکیورٹی تھریٹ قرار دیا تھا اہم بات یہ بھی ہے کہ انڈیا اس پورے قصے پر کئی دن خاموش رہا اور چار مہینے کے بعد جا کر اس نے چائنہ پر الزام لگایا تھا کہ اس نے انڈیا کا معاشی پیہ جام کرنے کے لیے سائبر حملہ کیا تھا جو کہ گلوان ویلی میں تصادم کا بدلہ لینے کی کوشش تھی اور اب کی بار جو سائبر حملہ ہوا ہے اس پر امریکہ نے تصدیق کی ہے کہ انڈیا کے پاور گریڈ کو نشانہ بنانے میں چائنہ کی گورنمنٹ ملویس ہے یہ پورا معاملہ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ انڈیا اور امریکہ کے درمیان جو خفیہ میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ بات تیہ کر لی گئی ہے کہ چائنہ کے خلاف جائنٹ ایکشن تیار کرنا ہے اس لیے چائنہ نے اب رد عمل دینا شروع کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کے موجودہ حالات کو بھی لنک کرنا ہوگا چائنہ اس موجودہ صورتحال پر خوش نہیں ہے حال ہی میں اسلام آباد میں اسٹریٹیجک ڈائلاؤگ منقید ہوا تھا اس میں چائنیز انسٹیٹیوٹ آف کنٹمپری انٹرنیشنل ریلیجن کے وائس چانسلر کا کہنا تھا کہ بلوک پولیٹکس سے خطے میں صورتحال خراب ہو سکتی ہے پاکستان کو بلوک پولیٹکس کا حصہ بنا کر امریکہ چائنہ کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ان کا اشارہ پاکستان کے موجودہ حالات کی طرف بھی ہے جہاں مغرب کی حمایت یافتہ اپوزیشن کی حکومت لاکر انٹی چائنہ گورنمنٹ قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ ساری صورتحال بتاتی ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات خطے میں نیا محاذ بھی کھول سکتے ہیں پاکستان نے ریاستی سطح پر پولیسی بنائی ہے کہ پاکستان کسی بھی صورت بلوک پولیٹکس کا حصہ نہیں بنے گا چاہے حکومت کوئی بھی آئے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ فارن پولیسی اور ڈیفینس پولیسی زیادہ تر اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ نے چائنہ کو میسیج دیا تھا کہ سی پیک اور اسٹینٹیجک معاملات پر کسی صورت کمپرومائز نہیں ہوگا چینی تجزیہ کار کا یہ بھی کہنا تھا کہ دنیا بھر میں معاشی اور غزائی بوران بھی پیدا ہونے جا رہا ہے کیونکہ روس یوکرین ان کا گلوبل فوڈ سپلائی میں اہم کردار ہے اور گلوبل معیشت جو ریکاور ہونے جا رہی تھی اب چائنہ کے ساتھ اگر فرنٹ کھل جاتا ہے تو صورتحال مزید خراب ہوگی جبکہ انڈیا اس وقت دو راہے پر کھڑا ہو چکا ہے روسی بینکوں کو گلوبل فائنانشل سسٹم سے نکالنے کے بعد انڈیا کے لیے اب روس کو ادائیگیاں کرنا مشکل ہو چکا ہے روس نے اپنے بقائجات فوری طور پر انڈیا سے مانگ لیے ہیں روس نے انڈیا کو میسیج کیا ہے کہ وہ اپنی کرنسی کی بجائے چائنیز کرنسی یوان میں ادائیگی کرے اور مستقبل میں اگر اسے ہتھیار یا تیل خریدنا ہے تو اس کی بھی ادائیگی چائنیز کرنسی میں ہوگی اس صورتحال پر امریکہ نے ایڈیا سے کہا ہے کہ وہ اپنے تمام ڈیفنس اور تیل کے معایدے فوری طور پر ختم کرے یہی وجہ ہے کہ ایڈیا کے لیے کافی مشکل صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے ایڈیا اس وقت امریکہ سے یہ گرنٹی حاصل کرنا چاہتا ہے کہ اگر وہ روس سے تمام معایدے ختم کر دیتا ہے تو امریکہ اسے چین کے خلاف تحفظ فراہم کرے گا اس مقصد کے لیے امریکہ اور ایڈیا کے درمیان خفیہ مذاکرات بھی چل رہے ہیں جبکہ ساتھ ہی امریکہ نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ پچانوے ملین ڈالر کا میزائل ڈیفنس سسٹم تائیوان کو دینے جا رہا ہے جس کے تحت پیٹری آٹ ڈیفنس سسٹم تائیوان کے حوالے کیا جائے گا اور ساتھ ہی ہاؤس پیکر نینسی پلوسی کو تائیوان کا وزٹ کرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے جس پر چائنہ نے سخت رد عمل دینے کا اعلان کیا ہے چائنہ نے امریکی اقدامات کو سرخ لکیر عبور کرنے کے مترادف قرار دیا ہے ناظرین اکرام واضح رہے کہ حال ہی میں امریکہ کے ملٹری چیف مارک ملے نے کانگریس سے مزید ہنگامی فنڈس کی منظوری کی درخواست کی تھی ان کا کہنا تھا کہ یوکرین اور پھر تائیوان کا معاملہ کسی بھی صورت بڑی طاقتوں کے درمیان جنگ چھیڑ سکتا ہے اور ساتھ ہی اس نے سینٹ میں بیان دیا تھا کہ تائیوان کے دفاع کو اس لیول پر مضبوط کیا جائے کہ چائنہ کو یہ محسوس ہو کہ اسے اب اچکنا کافی مشکل ہے اس لیے تائیوان کو سٹیٹیجک ویپن دینے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور ساتھ ہی دیگر ایشیای ممالک کے ساتھ امریکہ رابطے کر رہا ہے